لے لیتے ہیں کیا سوال تھا آپ کا کیا راجنیتی خراب چیز ہیں دیکھیں ایسا ہے خراب یا اچھی تو کہہ پانا پڑا مشکل ہوگا کہ راجنیتی خراب ہے یا نہیں ہے بہت ہاں میں راجنیتی کے بارے میں کچھ فیکٹ بتاتا ہوں اصل میں راجنیتی کو خراب کہتے ہیں کون ہے اور کس نے خراب کی ہے راجنیتی اس کو اگر سمجھیں گے تو پتہ چل پائے گا کہ راجنیتی خراب ہے یا راجنیتی اچھی ہے سچائی ہے دوستو کہ کوئی بھی چیز خراب یا اچھی نہیں ہوتی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں جو لوگ راجنیتی میں برائی دیکھتے ہیں انہیں برائی دیکھے گی جو اچھائی دیکھتے ہیں انہیں اچھائی دیکھے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ راجنیتی خراب ہے وہ خراب پہلو ہی دیکھتے ہیں بتایا جاتا ہے راجنیتی میں گنڈے موالی ہے چور اچکوں کا کام راجنیتی ہے ہم سیدھے سچے لوگ ہیں شریف لوگ ہیں شریف لوگ راجنیتی کے لئے نہیں بنے یا راجنیتی شریفوں کے لئے نہیں بنیں جبکہ سچا یہ ہے راجنیتی کو آپ کے سنظر سے دیکھتے ہیں وہی تیہ ہو جاتا ہے کہ آپ راجنیتی کو اچھا مانیں گے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ راجنیتی کام کرنے کی شکتی پردان کرنے کا ایک سادھن ہے جو کی ہے آپ سب بھویشے کے سانسد ودھائک ہیں آپ آنے والے سمیہ میں بھارت کی راجنیتی میں بڑا پرچم لہرانے والے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ راجنیتی سے بچا نہیں جا سکتا میں نے ایک بار اور اس پر بھی چرچہ کی تھی کہ کیا راجنیتی سے بچا جا سکتا ہے راجنیتی سے بچا نہیں جا سکتا اور خراب کس نے کیا اور کس نے بتایا کس نے کہا آپ کو راجنیتی خراب ہے زیادہ تر راجنیتاؤں نے بتایا راجنیتی خراب ہے اما لیجے میں راجلیتی میں ہوں پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھئیہ راجلیتی خراب ہے راجلیتی میں مت آنا تو آپ کے مند میں سوال نہیں آنا چاہیے کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے راجلیتی خراب ہے راجلیتی میں نہیں آنا یہ خود راجلیتی میں کیا کر رہا ہے یعنی کہ راجلیتہوں نے آپ کو بتایا راجلیتی خراب ہے کیونکہ راجلیتہ نہیں چاہتے اچھے لوگ راجلیتی میں آئیں اور اچھے لوگ آئیں گے تو کیا ہوگا برے لوگوں کو جانا پڑے گا برے لوگوں کی پہچان ہونی شروع ہو جائے گی اس لئے برے لوگوں نے کہا راجنیتی خراب ہے اچھے لوگ دور رہے راجنیتی سے اور میں بار بار بولتا ہوں آپ نے میرے کئی سیشن میں کیسے نہ ہوگا وہ راجنیتی جو ہماری کمائی ہمارے خرچے ہماری جگہوں کے نام ہر چیز چیکرتی ہے ہم وہ راجنیتی کیوں نہیں دیکھ کرنا چاہتے ہم کیوں بھاگنا چاہتے ہیں راجنیتی سے اور کیسے بچیں گے راجنیتی سے راجنیتی سے بچنے کا کوئی محرک نہیں ہے صاحب راجنیتی میں دو ہی بھی قلب ہیں یا تو آپ راجنیتی کا حصہ ہیں یا آپ راجنیتی کے شکار ہیں اور شکار بننے سے تو بہتر ہے کہ راجنیتی کا حصہ بنا جائے اور راجنیتی خراب چیزیں چلیے مان لیا آپ کی بات مان لیا راجنیتی خراب ہے تو کیا کریں گھر جا کے بیٹھ جائیں جیسے سماج میں ہر چیز ہوتی ہے ہر کام ہوتے ہیں کچھ اچھے ڈاکٹر ہیں کچھ خراب ڈاکٹر ہیں تو ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر ہی نہ بنائیں کیونکہ کل ہمارا بچہ خراب ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے کچھ لائر بہت اچھے ہوتے ہیں کچھ خراب ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو لائر ہی نہ بنائیں کیونکہ خراب بھی بن سکتا ہے کچھ انجینر ہوتے ہیں جو رشوت لیتے ہیں گلت پل بنا دیں پل گر جاتا ہے تو ہم اپنے بچے کو انجینری ہی نہ بنائے کیونکہ کل یہ خراب ہو سکتا ہے یہ تو چھیک نہیں ہے اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے دونوں چیزیں پیرلیلی ساتھ ساتھ چلیں گی ہمیں تیہ کرنا ہے کہ ہم راجلیتی میں جا کر کرنا کیا چاہتے ہیں اور جو سب سے بڑی سمسیہ ہے ینگ لوگ کے ساتھ خاص کر سے آپ جیسے تو نہیں آپ تو خیر میچور لوگ ہیں زیادہ لوگ چالیس پنتالیس سال سے زیادہ عمر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو راجلیتی میں نئے ہیں یا یوہ ہیں آنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ سمسیہ کیا ہے وہ اپنا کسی کو آدرش بنا کر کر آتے ہیں راجلیتی میں یہ نیتہ میرا آدرش ہے اور اس نیتہ جیسا بننا چاہتے ہیں اور اس نیتہ جیسا بننے کے چکر میں کئی بار خراب کام بھی کرنے پڑتے ہیں کئی بار خراب راستوں سے گزرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک تھی ان بیکار راستوں سے چل کر کہ ہی راجلیتہ بنا ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کے آدرش اچھے ہیں اور راجلیتی میں میں سمسطہ ورطمان راجلیتی میں آدرش رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آدرش بنیئے آپ کچھ ایسا کریے کہ میں راجلیتی کا آدرش بنوں گا بھلے راجلیتی کتنی خراب ہو مجھ پر اس کا اثر نہیں ہوگا اور میں جا کر کے کچھ سارتھک کر پاؤں گا کچھ بدلاؤ کر پاؤں گا کچھ بڑا پریورتن کروں گا اور جب آپ کی سوچ ایسی ہوگی یقین مانی آپ بڑا پریورتن کر پاؤں گا بہت سارے لوگ جو راجلیتی میں فیل ہوئے ان کے فیل ہونے کے بیچھے ایک بڑا کارن یہی رہا انہوں نے آدرش بنا لیا اور جب انہیں دکھا کہ آدرش نہیں ہے راجلیتی انہوں نے راجلیتی سور دی کیا وہ راجلیتی کے شکار بن گئے مجھے بھی کئی لوگ ملتے ہیں میں نام تو نہیں لوں گا آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر ہم راجلیتی میں آدرش لے کر کے چل رہے تھے اور جب تک انہیں آدرشوں کو لے کر چلتے رہے تو اب تک ہم راجلیتی میں سفل نہیں ہو پائے اور جس دن ہم نے انہیں آدرشوں کو رکھ دیا اس دن ہم سفل ہو گئے ہم آدرش بننے لگے ہم نے راجلیتی کو اپنے حساب سے جینا شروع کیا اپنے حساب سے راجلیتی کرنے شروع کی اور ایسے ہی بہت سارے راجلیتی ہیں جنہیں میں جان دوں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو راجلیتی کے شکار ہو گئے کیونکہ نے کہا میں سام دام دن بھید نہیں کر سکتا آتے ہیں میرے پاس بھی ایک رن نیتی بنوانے وہ کہتے ہیں سب باتیں صحیح ہیں لیکن یہ سام دام دن بھید ہم سے ہوگا نہیں ہم تو سیدھے سچے لوگ ہیں ہم تو گاندھی وادی وچاروں پر چلنے والے لوگ ہیں ہم تو بابا سام مٹ کر کے مارک پر چلنے والے لوگ ہیں ہم سے کسی کا حیط نہیں ہوگا تو میں ہوں سے کہتا ہوں تم نہیں بھی کروگے تو دوسرا تو کرے گا ہی بس انتر کیا ہے راجلیتی خراب ہے ایسا نہیں ہے انتر ہے راجلیتی کسی لیے کی جا رہی ہے جو آچارے چالک نے کہا یدی تمہارا دشمن کرپ ہے یدی اس کے ہتھیار کرپ ہے اس کی رن نیتی کرپ ہے تو تمہارے بھی ہتھیار کرپ ہوں گے تمہارے بھی رن نیتی کرپ ہوں گی لیکن تمہارے ادیششے کرپ نہیں ہونے چاہیے تمہارا کام کرنے کا ادیششے کیا ہے کہ اول یہ تیہ کرے گا کہ راجلیتی صحیح ہے یا غلط ہے تم اچھی راجلیتی کرنے جا رہے ہو یا بری راجلیتی کرنے جا رہے ہو ادیششے تیہ کرے گا اور کچھ بھی نہیں تو اسے اس سے مت پرواہ کرنا کہ کل تمہیں لوگ کیا کہیں گے اسے پرواہ مت کرنا کہ رازلیتی خراب ہے کہ اچھی ہے اس بات کی پرواہ نہیں صرف یہ مان کر کے چلنا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو تمہارا عزیش یہ کیا ہے تمہارے لیں سانسد بن جانا ودھائق بن جانا کیا یہ سادھن ہے یا سادھے ہے سادھن اور سادھے منتر ہوتا ہے نا سادھن مطلب ہتیار انسٹومنٹ سادھے مطلب ultimate goal اگر سانسد ودھائق بننا ہی تمہارا لقشہ ہوا تمہارا goal ہوا تو سانسد ودھائق بن جانے کے بعد بھی اچھے سانسد ودھائق نہیں کہلا پاؤگے کیونکہ تمہارا ultimate goal تو وہی تھا سانسد ودھائق بننا کچھ کرنا تھوڑی اور یا دی تمہارے لئے سادھے ہوا سادھن ہوا رازلیتی سانسد ودھائق بننا سادھن ہوا تو کیا کروگے سانسد ودھائق بن جانے کے بعد پہلا کام ہوگا کچھ ایسا کرنا جس سے کہ یہ سانسد بننا ودھائق بننا سادھن ہو جائے اور پھر مار کون سا چنا یہ زیادہ معنی نہیں رکھے گا میں نے کہا نا یدی تمہارا دشمن ایسا ہے ابھی آدرش راجلیتی نہیں ہے آدرش وات کی راجلیتی جب ہو سکتی ہے جب دشمن بھی آدرش ہو یہ لوگ کہتے ہیں کہ گاندی وادی کے مارک پر چل کر کے ہم راجلیتی میں سفلتہ پاسکتے ہیں بلکل پاسکتے ہیں کونسی راجلیتی میں بیک اینڈ پر فرنٹ پر نہیں ایم پی ایم ایلے بننا ہے فرنٹل پولٹیکس کرنی ہے سانسد ویدھاک بننا ہے ویدھان سبھا لوگ سبھا میں جانا ہے ویدھان پریشت یا راجلیتی سبھا میں نہیں تو تو مشکل ہوگی وہ آدرش نہیں ہے دشمن آدرش نہیں ہے اور جب آدرش وادی دشمن ہوگا آپ بھی آدرش ہوگے تو راجلیتی بھی آدرش ہو پائے گی ورطمان میں تو ایسا نہیں مجھے کہنا کہ راجلیتی خراب ہے میں یہ نہیں مانتا راجلیتی ہمیشہ سہی ایسی ہوتی رہی اچھا کب راجلیتی اچھی تھی بتاؤ کیا گاندی جی کے سمعے راجلیتی اچھی تھی کیا اس سے پہلے کبھی بھارت میں راجلیتی تو رہی ہے نا بھلے ہی لوگتندر نہیں رہا لوگشاہی نہیں رہے راششاہی رہی بھر راجلیتی تو رہی 1935 سے چناؤں ہوتے آ رہے ہیں بھارت میں تو Government of India Act آ گیا تھا اس سے پہلے بھی چناؤں ہوتے تھے نومینٹ ہوتے تھے کئی جگہ پر کئی جگہ پر لوگ elected ہوتے تھے کئی بار سکنٹھن میں internal elections ہوتے تھے راجلیتی کب اچھی تھی کب آدرش تھی اور دنیا کے بھارت کی چھوڑ دو دنیا کے کس دیش میں راجلیتی آدرش ہے کونسی راجلیتی آپ سہی بانتے ہیں راجلیتی میں کچھ اچھے لوگ ہوں گے کچھ برے لوگ ہوں گے برائی جب نومینٹ ہو جائے گی تو اچھائی کی ضرورت پڑ جاتی ہے اچھائی آ جاتی ہے جب اچھائی لمبے سمیں تک چلتی رہتی ہے اچھائی میں برائی پرمپلے لگتی ہے برے لوگ زیادہ آ جاتے ہیں پھر پھر برائی کو ختم ہونا پڑتا ہے اچھائی آ جاتی ہے تو یہ اندھیرہ اوجالہ پوشنی کبھی گاڑی نہ ہو پر کبھی نہ ہو گاڑی پر یہ سب چلتا رہے گا یہ ماننا بیارت ہے اور یہ کلاس روم میں بیٹھ کر یہاں راجنیتی کے ودھیارتی ہونے کے ناتے میں بھی ودھیارت ہوں ہم سب بھی ودھیارتی ہیں بھلے یہاں پہ سے بہت سارے لوگ already elected ہیں کئی کئی جگہ پر پت پر ہیں کئی پارٹی سنگٹن میں ہیں لیکن ہم سب ودھیارتی ہیں اور راجنیتی کے ودھیارتی کے ناتے جیون میں کبھی یہ مت کہنا راجنیتی خراب ہے راجنیتہ خراب اور اچھے ہو سکتے ہیں راجنیتی خراب نہیں ہوتی جو خراب راجنیتہ ہوتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں وہ خراب راجنیتی کہلاتی ہے جو اچھے راجنیتہ ہوتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں وہ اچھی راجنیتی کہلاتی ہے راجنیتی کا اپنا کوئی صورت نہیں ہے اور جن لوگوں نے بھی کہا کہ راجنیتی خراب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خود خراب ہیں جو راجنیتہ نہیں چاہتے اچھے لوگ آئیں مانو میں میں ہی نہیں چاہتا اچھے لوگ کو تو میں نہیں کہوں گا راجنیتی خراب ہے یہاں کریکٹر اسیسینیشن ہوتا ہے جاتی کی بات ہوتی ہے دھرن کی بات ہوتی ہے بھید بھاؤ کیا جاتا ہے یہاں پر پیسے کا دھن بلکا باہو بلکا یہاں بدتمیزی ہوتی ہے بدماشی ہوتی ہے یہی بولا جائے گا ہر کو یہی بولے گا مجھے میں آپ کو سچا ہی بتا رہا ہوں راجنیتی کے بدھارتی کے لاتے جیون میں کبھی مت کہنا راجنیتی خراب ہے راجنیتی خراب نہیں ہے راجنیتی کی صدیش سے کی جا رہی ہے اور جو کر رہا ہے اس کی سوچ کیسی ہے اس سے تیہ ہوگا